گزرا ہے جس سے بڑا عالم شاید چشم فلک نے دیکھا نہ ہو جس کے پاس جو مسئلہ لے کے آیا انہیں منٹوں میں حل کیا جس کے دروازے سائل کبھی محروم نہ گیا جس نے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کہا اس کو دنیا نے مانا ہو یا نہ مانا ہو لیکن اس کے علم سے کسی نے انکار نہیں کیا اس کے دوستوں نے تو اس کو عالم کہا ہی اس کے دشمنوں نے بھی اس کو عالم مانا لیکن جب کوئی علم میں بہت بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ تحقیق ہوتی ہے یہ پڑھا کہاں ہے یہ صاحب سلونی عالم جو ہے جب ہم نے پوچھا عربوں سے کہ یہ پڑھا کہاں ہے تو سارے عرب چپ بغیر پڑھے تو علماتہ نہیں کوئی ایک نہ بولا کہ ہم نے پڑھایا ہے آلہ تعلیم نہ صحیح پرائمری صحیح وہ بھی کوئی نہ کہ ہم نے آلہ بیٹس لکھنا سکھائے ہیں ہم نے آلہ بے پڑھایا ہے یہ بھی کسی نے نہ قبولا جب سب چپ رہے تو ہم نے کہا اسی سے چل کے پوچھے جو ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے وہ اپنے متعلق بھی بتائے گا تو ہم گئے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ کیوں آیا ہے کہ سرکار آپ ہی کے لیے ایک سوال لے کے آئے کہ بتاؤ کیا سوال ہے یہ بتائیے آپ کو پڑھایا کس نے جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ ٹھنکیں بج رہے ہیں آپ کو پڑھایا کس نے تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ آپ نے استاد کا نام بتایا ایک دفعہ کہا علمانی رسول اللہ الفہ باب رسول اللہ نے مجھے ہزار درواز علم کے پڑھایا اور ایک دفعہ کہا علمانی رسول اللہ زقن زقا رسول نے مجھ کو اس طرح علم بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے جن رسول کو امت بے پڑھا کہتی ہے علی جیسا اسکالر کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول نے پڑھایا شکریہ رسول اللہ یہ میرا ایمان ہے سالے دنیا پڑھا نہیں یہاں dessus ایساں ہے ایک دانو پر حسن ایک دانو پر حسن تو عزیزانِ گرامی علی جیسا عالم اور علی جیسا سکالر کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ نے پڑھایا اور ایک دوا نہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ کو رسول نے تعلیم دی ایک مسئلہ حل ہو گیا مگر دوسرا مسئلہ مشکل پہدا ہو گیا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ علی کو کس نے پڑھایا جو علی اتنے بڑے عالم ہو گئے یہ مسئلہ تو صالب ہو گیا کہ علی کو رسول اللہ نے تعلیم دی اس لئے وہ اتنے بڑے عالم ہو گئے مگر اس سے اعداد پیچیدہ ایک مسئلہ پہدا ہو گیا کہ علی کہتے ہیں مجھے رسول نے پڑھایا امت کہتی ہے رسول خود بے پڑھے لکھے تھے تو بے پڑھا لکھا کسی کو کہسے اتنا پڑھا دے گا کہ علی بن جائے فضیدانِ گرامی سوچئے آپ کہ مورخین نے کیا دھاندلیاں کی تو جہاں تک نورانیت کا سوال ہے وہ ہم نے قرآن سے سمجھی جہاں تک علم کا سوال ہے وہ ہم نے قرآن سے سمجھی جہاں تک عصمت کا سوال ہے اس کو ہم نے قرآن سے سمجھی اس لیے کہ ہم کو آپ کو کسی کو بھی غلطی نہیں کرنا چاہیے یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے یہ بات صحیح ہے اور اسلام منع کرتا ہے انسانوں کو گناہ کرنے سے یا رو گلتی کرنے سے لیکن ہماری ایک غلطی ایک غلطی ہے ایک انڈیویجیول کی غلطی ہے ہماری یہ غلطی جو ہے وہ ایک انڈیویجیول کی غلطی ہے اس کا جو کچھ اثر پڑے گا وہ ہمارے اوپر پڑے گا جو بھی عذاب ہو اس کا جو بھی ہو جیسا اللہ فیصلہ کرے وہ ہمارے اوپر ہے لیکن رسول کی غلطی جو ہے وہ انڈیویجیول کی غلطی نہیں ہے میں سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں رسول کی پوری زندگی میں پوری لائف میں اگر ایک غلطی بھی ہو جائے تو وہ انڈیویج ہو کے پورے مذہب کو ڈھاک لے گی خدا جانے نماز میں غلطی ہو گئی خدا جانے روزے میں ہو گئی خدا جانے حج میں ہو گئی خدا جانے قرآن کی عیسائت میں ہو گئی خدا جانے قرآن کی عیسائت میں ہو گئی خدا جانے فلا مسئلے میں ہو گئی نکاح کے مسئلے میں ہو گئی میراز کے مسئلے میں غلطی ہو گئی طلاق کے مسئلے میں غلطی ہو گئی کسر ہو گئی کیا ہو گئی پورا اسلام ڈاؤٹفل ہو جائے گا ہر جگہ غلطی غلطی دکھائی دے گا اور اس کے علاوہ کہا نہیں تبلیغ میں غلطی نہیں کرے گا کہاں کرے گا کہاں پرسنل لائف میں کر سکتا آئے آئے آپ نے قرآن غور سے نہیں پڑھا دیکھئے ہم نے ہمیشہ کہا کہ بغیر استاد کے کتاب نہیں پڑھی جاتی جن لوگوں نے قرآن کو کافی کہ کے خود سے پڑھا ان کی سمجھ میں قرآن آیا نہیں رسول کیا انڈیویجول کی حیثیت ہی نہیں ہے وما محمد اللہ رسول محمد نہیں ہے مگر رسول سوچھو کی جگہ محمد نہیں ہے مگر رسول دیکھئے لفظیں ہیں لینگویج ہے اس کو پہچانیے محمد رسول ہیں محمد نہیں ہے مگر رسول دونوں میں فرق کیا ہے محمد رسول ہیں ٹھیک ہے ایک مطلب یہ نکلا کہ رسول ہیں لیکن رشتہ دار بھی ہیں دوست بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں ہر آدمی کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں استاد کے سامنے جاتا ہے شاگرد ہے شاگرد کے سامنے جاتا ہے تو استاد ہے دوست کے سامنے جاتا ہے تو دوست ہے بڑے کے سامنے جاتا ہے تو چھوٹا ہے چھوٹے کے سامنے جاتا ہے تو بڑا ہے ہوتا ہے نا آدمی کی حیثیت بدلتی ہے اللہ نے ساری حیثیتیں ختم کر کے اپنے حبیب کی ایک حیثیت رکھی وما محمد محمد کچھ نہیں ہے کیا ہے اللہ رسول صرف رسول تو یہ چلیں تو رسول رکیں تو رسول بولیں تو رسول چھوک رہیں تو رسول سینے پہ سلائیں تو رسول کندے پہ بٹھائیں تو رسول سینے پہنچھیں ختم کر کے نامِ الیرے مسکر کو سب کی حل کرو مسکر کو شایائی آئیے جلدی سے ایک بات اور سن لیجئے اور پھر بات کل آگے بڑھے گی دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نمونِ عمل بنایا ہے دوسری جگہ قرآن نے ارشاد کیا کہ قول ان گندم تو حبون اللہ اب تبعونی حبون اللہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا جاتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیرے بھی کرو اب اگر رسول کی زندگی میں